بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس کے لئے کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن بٹن سے لکھ کرنا نام ہو جائے گا امیدان خان صاحب کا ایک بہت اچھا اقدام جو کہ صحت کار کے نام سے ہوا ہے یہ بہت اچھا اقدام ہے انہوں نے غریب آدم کی لئے سوچا کہ غریب آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو پر کیا گزرتی ہے تو وہ صحت کار کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ صحت کار کیسے ملے گا اس لئے آپ کی اچھا کرنے پڑے گا وہ ریجیسٹریشن بغیرہ کروانے پڑے گی کی نہیں صحت کار کیا ہے یہ آپ کو کہاں سے ملے گا آپ نے اس کو کیسے سمال کرنا السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو پاکستان کے سب سے بڑے صحت کار دوزام کے بارے میں تفصیلی بتاتا ہوں یہ ایسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب نے اس صحت کار انصاف صحت کار کا منصوب کا افتاہ کر دیا ہے جس کی پی کارڈ انسورنس سات سے نو لاکھ تک ہے اب یہ کارڈ ہے گیا یہ آپ کو کہاں سے ملے گا اور آپ نے اسے سمال کیسے گا آپ اس کو پینڈ تک ضرور دیکھئے گا کوشی کروں گا کہ میں اس کو کیا کو شورٹ سے شورٹ منا سکتا ہے سب سے پہلی بات کہ یہ حکومت کا بہت ہی زبردہ سے قدام ہے اور اس کے زیادہ تر فائدہ پاکستان کے غریصوں بھی کوئی ہے جب بمسکل اپنے گھر کے افراجات چلا رہے ہوتے ہیں تو جب کبھی گھر کا پر بیمار ہو جائے اور علاج کے لیے اسی اچھے ہسپتال جانا پڑ جائے تو پورے مسینے کا بجٹ درم برم ہو جاتا ہے کئی کئی مہینوں تک ان کو کر دے کے بوجھ کے تلے رہنا پڑتا ہے اس سے پہلے یہ پروگرام امریکہ کے صدر براغ اوبامہ نے شروع کیا تھا لیکن سرہ ٹرمپ نے آتے ہی اس منصوبے کو فتم کر دیا جس کی وجہ سے آج کل سے تذکیت کا سامنا کرنا پڑا تھا اب اس طرح کے پلاہی کام پاکستانی حقومت اپنے نیچلے طبقے کے لیے مطارف کروا رہی ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اس منصوبے سے پاکستان کے ٹیٹھ کروڑ خاندان یعنی اگر ایک گھر کے چھے افراد بہت سے نکالی جائے تو یہ کارڈ نو کروڑ افراد کے لیے کارامت ثابت ہو سکتا ہے اس کارڈ کی انشورنس سات لاکھ سے نو لاکھ تک ہوگی مطلب یہ کہ ایک خاندان یعنی چھے افراد ایک سال میں سات سے نو لاکھ تک کی فری علاج نہ صرف سرکاری بلکہ ڈیڑھ سو سے زیادہ پرائیویٹ ہسپتال سے بھی کروا سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کارڈ آپ کو کیسے ملے گا بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی قسم کی ریجسٹیشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے وہ نہ ہی ٹیمیں سروے کر رہی ہیں پہلے یہ سروے دو دار بارہ میں ہوا تھا اب وہی ٹیمیں دوبارہ سروے کر رہی ہیں اس کا باقاعدہ سروے شروع ہو چکا ہے آپ نے کوئی کچھ نہیں کرنا اگر تو آپ کی گھر کے سروے ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو جلد ہی سیزر ٹیم آپ کو جاتے ہیں آپ سے آپ کے گھر کے مالی حالات جانے گی وہ بعد میں آپ کو کارڈ کا جراث کر دیا جائے گا ہو سکتا ہے کارڈ آپ کی گھر ڈیلیبر کر دیا جائے اور اگر ڈیلیبر نہیں ہوتا چھوٹے چھوٹے کسپوں اور شہروں میں سہولیات سینٹر کھولے جائیں گے جہاں سے آپ اپنا کارڈ لے سکتے ہیں ایک بات آپ نے یاد رکھ رہی ہیں کہ آتھ کے لیے کارڈ بہت ہے آپ نے صرف نسٹر کے ٹیم ان کے سوالات کی جائز جواب دے گئے اس ٹیم میں کسی قسم کی کوئی سیاسی سفارش یا اگر کوئی سیاسی ملازم آپ کو کہتا ہے کہ پیسے دیکھ کر میں کروا سکتا ہوں سب کوئی ہوگا یہ کارڈ بلکل مخت ہوگا اس سے کوئی فیس نہیں ہوگی انصاف کارڈ انچورس کیا ہے اس سے فائدہ کیسے پھانا ہے یہ ہے کہ حکومت پاکستان اور پراندان کے نام انچورس کے دو ہزار روپے جمع کرواتی ہے اس سے ایک سال کے اندر سیکنڈری کیئر جس سے آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو سیکنڈری کیئر کیا ہوتا ہے جس سے آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو مثلا آپ کو کفار ہو جاتا ہے چھوٹی بیماری ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ کی انشورنس ساٹھ ہزار سے ایک لاکھ بیس ہزار تک ہوگی نمبر دو کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کو ایسی بیماری لاحق ہے جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہے جیسے دل کی دل کے امراض کے بھی شوگر گوزے دماغ کا آپریشن اور روڈ ایکسڈنٹ کے علاوہ کینسر ہیبٹائٹس سی موندو اس کے لئے حکومت پاکستان آپ کے لئے تین سے چھے لاکھوں بس علاقہ کی انچورنس جمع کروئی ہے ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ نہیں سوچنا کہ اگر آپ یہ گارڈ استعمال نہیں کریں گے تو سال کے بعد رقم آپ کو بطور کیش مل جائے گی ایسا ہرگز نہیں ہے جب کبھی اللہ نگرے آپ ایمان ہوئے یا ہوتے ہیں تو اپنے قریبی اچھے سرکار یا پرائیوٹ ہسپتار جا کے جہاں یہ گارڈ کا رامت ہوگا تو وہاں اس کین کا ایک دمائندہ بیٹھا ہوگا جو آپ کا ٹارڈ دیکھ کر آپ کا شنافٹی گارڈ چیک کرے گا اور وہاں جو علاج محضر کا فرچہ ہوگا وہ اس گارڈ کے ذریعے ادا کیا جائے گا اگر ہیلتھ کارڈ سروے کی کیم آپ دھر نہیں آئے تو ان کے نمبر پر آپ کو اللہ سرکی معلومات اصل کریں گے وہ نمبر آپ اس کینگوں پر بھی شو ہو رہے ہیں ہوں گے وہاں سے بھی میں رنپیٹ کر دیتا ہوں 080026477 080026477 اس کیم کا آغاز سب سے پہلے سرامباز سے ہوگا کہ ہو چکا ہے فاتا اور اس کے بعد کل بھار میں کارڈ گا جرا کیا جائے گا اس سے پہلے اس کیم خیبر پر خطوخہ میں پچھلے تین سال سے کامجابی سے چل رہی ہے آپ انشاءاللہ کوئے پاکستان میں مطالق پر ہوئی جائے گی تو اگر آپ خود یا آپ کے جاننے والے جو حتدار ہیں اس سرپ لائن نمبر میں باہل کریں وہ سیجر ٹیم سے کنپرم کریں کہ کیا ہماری اس سیشن ہو گئی ہے یا کب ہوگی آپ سب لوگوں سے اجماع ساکے اس حکومت کو دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ ستمہ کو زیادہ تفیق دے گریب انسانوں یہ لیے مزید بہت زیادہ تفیق دے گریب انسانوں کے لئے تفیق سلاحی جانتے ہیں اپنا کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریے گا تمہارے ٹیکنیکل پاکستانی چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بٹن کو کلک کریں اللہ تعالیٰ آپ کو حافظ اللہ حافظ